اسلام علیکم ایوریون یہ جگہ جو ہے یہ لال سوانہ نیشنل پارک کے پاس ہے ابھی ہم ویسپرنگ گلز کی طرف کے ہوئے تھے وہاں سے واپس آرہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی بہترین قسم کا روڈ ہے یہاں پہ بلیک بکس دیر جو ہے وہ ان کا انکلوئیر بھی ہے ساتھ میں آگے ہیں ویسپرنگ پائنز ریسٹو سے وہ ان کا ہے فارسٹ والوں کا ہے وہاں آدھر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی آپ نے پرمیشن لے کے آنے ہوتے ہیں پھر در آگے ساتھ میں لال سوانہ نیشنل پارک پیئے اور یہ ساتھ میں پتیسر لیک جا رہی ہے یہاں آپ یہ اوپن ہے مطلب بہت زیادہ ہے بہت اس کا تیز ہے لیکن پانی گندہ گندہ ہے گدلہ ہے تو یہ سارا سین ہے میں ابھی آج آئی تھی یہاں پہ اب میں واپس جا رہی ہے انشاءاللہ اسلام بات تو یہ بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ کو موقع ملے ٹائنگ ملے تو ضرور آئیے گا لیکن ویسپرنگ پائنز کے لیے پہلے سے فارسٹ والوں سے ملتان فارسٹ وین یا باولپور فارسٹ وین جو بھی ہیں ان سے پرمیشن لے کے آنے پڑے گی آپ کو ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کدھر سے نکلوں یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ روڈز بہت ہی مزے کے ہیں اگر آگے گاڑی میں وہ بائٹ نکلیں تو پھر اس کے بعد نکتے ہیں دیکھیں یہ بڑے اس روڈ پہ گاڑیاں باقی نہیں ہیں شاید یہ ویسپرنگ ہلز کی طرف جو جا رہی ہیں بس وہی ہیں باقی مجھے ایسا چھ گاڑیاں نظر نہیں آئی یہ دیکھیں کتنا اچھا باتا ہے یہ مجھے سرائٹی لوگ اچھے لگے ہیں یہ جولستانی لوگ بھی کیونکہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں حیار رکھنے والے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ کوئی مزار ہے فاتحہ پڑھ لیں یہ جولستانی بہت تھا مجھے لینا چاہیے یہ ٹری گرہ ہوئے جب ویسے یہاں پہ آتی ہوگی تو کتنے زیادہ ٹریز گرتے ہوگی یہ دیکھیں دور تک ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹنل بنی ہوئی ہے پودوں کی ٹنل میں نے بڑا انجوائے کیا اس ٹریپ کو تین چار دن کا ٹریپ تھا بہت انجوائے کیا الحمدللہ اپلا کرے ہیر ہیریت سے واپس بھی پہنچ جائیں لیکن آپ لوگ لازمی آئیے گرہ در باولپور سے کوئی تھرٹی منٹس کی ڈرائیو ہے یہ جگہ لیکن سو 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 بیسفل بہت ہی زیادہ بیسفل ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ لیک ہے متیسا لیک اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ ٹریز ہیں صرف میں آہستہ ہوتی ہوں تھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آئے یہ لیک جو ہے لیفٹ سائٹ پہ اپنے پاکستان میں ٹوریزم کو فرود ہیں میں بھی اپنے پاکستان میں کوشش کرتی ہوں ٹوریزم کو فرود ہوں ابھی میرے پاس جب کبھی زندگی میں انشاءاللہ جلدی پیسے آئیں گے تو پھر میں ڈرون کیمرہ لوں گی نا پھر اس سے ویڈیو بنایا کروں گی وہ زیادہ اچھی لگیں گی فیلال میرے پاس موبائل ہی ہے تو ہم موبائل سے ہی بناتے ہیں کیونکہ چلے میں کہتا ہوں پاکستان کی ان ایکسپلوڈ بیوٹی جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پہنچے ایکسپلوڈ تو ساروں سارے ہی دکھا دیتے ہیں نا ان ایکسپلوڈ جو وہ دیکھنی چاہیے یہ چیف کمیشنر صاحب کے گیسٹ ابھی میری کیاڑی کران 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 بھی کر رہی ہے تھوڑا تھوڑا دیکھیں ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ لاز سوانہ نیشنل پارک آ جائے تو پھر میں بند کروں لیکن وہ چار کلومیٹر ہے چلیں چار کلومیٹر تک تو ہم چار کلومیٹر چار پانچ منٹ تو لگیں گے ہی لگیں گے اور آپ سب سنائیں کیسے ہیں اگر ویڈیو اپساند آئے تو اس کو آپ نے لائک کرنے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو اور یہ ہے کہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کٹ کٹ کے بعد میری گاڑی سے آنا شروع ہو گی ہے اتنے پتہ نہیں کتنے سو کلومیٹر ہے سکسٹی سیون یہ ہو گیا اور تقریباً سو کلومیٹر اور بھی تک ون تھاؤزن کلومیٹر یہ ان تین سے چار دنوں میں چل چکی ہے تھوستے سے ابھی تک نا ہزار کلومیٹر چل چکی ہے آٹھ سو انشاءاللہ بھی اور چلے گی تو دو ہزار کلومیٹر یہ تقریباً چار سے پانچ دنوں میں چل جائے گی باولپور سے ملتان سے میں سو انالوہ نہیں لے چکی لے سکینا ابھی میں باولپور سے لے یہ لیک میں دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو لیکن چلے آگے تھوڑا بہتر ویو آئے گا تو پھر دکھاؤں گی ابھی میں رک نہیں سکتی ہوں کیونکہ بھی آر گٹنگ لیفٹ کہہ رہے ہیں کہ موٹر ویہ پہ جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ فوق شوگ آ رہی ہے نا تو اس لیے اور آپ سب سنائیں کیا چل رہا ہے زندگانی میں اور آپ بھی کہہ رہے ہوں گے میں کتنا بولتی ہوں نا ویسے ابھی میں سوچ رہے ہیں مائک بھی لے رہی ہوں نا لے لوں تاکہ وہ ویڈیوز ویرا بنانے کے کام آئے تو وہ یہ بیچ میں ڈسٹورشن ویرا نو تو مجھے آپ لوگ سجیسٹ کر دیں کہ کون سا مائک بھی ہوں جس میں ڈسٹورشن نو آواز کلی رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھ ہیں نا اصل میں ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں نا خود کہ میرے ساتھ جو بیٹھ ہیں نا ان کے آتھوں میں درد ہوتا ہے نا موبائل پکڑتے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو نہیں بناتے ہیں تو اس لیے مجھے خود ہی بنانی پڑ رہی ہے اور نا اتنے مسئلہ مسائل والی کوئی بات نہیں تھی یہ دیکھیں یہاں گرین ایریا بھی آگے اور یہ آگے نیشنل پارک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ یہاں سے ہم پہلے ہوئے ہیں سیو وائلڈ لائف یہاں پہ یہ ہے نہر دیکھیں ابھی میں آپ کو دیکھا تھا اور اس سائٹ پہ لال سویا نیشنل پارک ہے یہ باہر ڈیفرنٹ قسم کے گلاب ہیں اور یہ رہا پڑ یہ رہی نہر بچے بیڈیو بنا رہے ہیں اور یہ آپ کو یہ بیٹھا ہے کیا کیا سٹائل میں بیڈیوز بن رہی ہیں بچوں کی سرسون کتنی اچھی لگتی ہے نا مجھے میں اب آج تو لیٹ پہنچوں گی کل انشاءاللہ میں سرسون کا ساکھ ہوں گی اور پرسوں ہم نے پھر لاہور نکل جانا ہے لاہور آیا میں اُتھے دل چھوڑ گایا میں جب جاگا تب آگا کب گزرا امرد سر ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہیلو ایوریون ابھی میں بس کرنے لگی ہوں ویڈیو کو کیونکہ میرے ساتھ والے بہر بھی ہو رہے ہیں اور مجھے خسے خسے سے دیکھ بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ بڑی بے مراوط میڈم ہے جو ویڈیو بنا بنا کے ہم اور پھر بھی کہہ رہی ہے لیکن نہیں بنائی میں سچ بتا رہی ہوں ان لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی مجھے ہی موبائل آت میں پکڑ کے ویڈیو بنانے پڑی ہے خریب فکڑ کیجمہ موسیقی ہے لیکن دیکھیں آپ لوگوں کے لئے میں نے بنایی ہے پھر بھی خسر مباشر اب یہ سنگھ کے پیسوں کے لئے نہ میرا چینل مونیٹائز ہے نہ میرا پیج مونیٹائز ہے اگر آپ لوگ میری فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان ٹوریزم کلپ کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کرنے اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان آرمی ڈاکٹر مسیح آف پاکستان یہ میرا پیج ہے اس پہ میری ویڈیوز پہ آپ دیکھیں اور آپ لوگوں نے اپنا حیات رکھنا ہے ابھی میں بند کریں لیکن پھر کوئی اور جگہ مجھے اچھی اچھی لگی تو پھر سے میں بتاؤں گی تب تک کے لیے بائے بائے